بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برغم دیئر سٹوررنٹ آج ہم نے نائنھ کلاس کی کیمسٹر کا پیج نمبر سکس پڑھ رہا ہے سب سے پہلے ہم یہ پر والا پیراگراف دیکھ لیتے ہیں کیا حالت ہوا اس میں ہماری بارڈے کا سکسٹی فائی پرسنٹو ایٹی پرسنٹ بائم ایس ہماری بارڈے کا سکسٹی فائی پرسنٹو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ وارڈے پر پریزنٹ ہے پروٹوپلازم بھی ہم جس کو کہتے ہیں اس کے بعد نائنٹی نائن پرسنٹ ہماری وارڈیو کا میس چھے ایلیمٹس مل کے بناتے ہیں اندھی میں سب سے پہلے ہیں اکسیجن سکسٹی فائی پرسنٹ کاربن ایٹین پرسنٹ ہائیڈروجن ٹین پرسنٹ نائٹروجن ٹری پرسنٹ کیلشم ون پوائنٹ فائی پرسنٹ اور فاس بورس ون پوائنٹ فائی فائی person یہ ہوگیا 99% ریمیننگ ون پرسنٹ میں سے زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ میں اeس ہیا پوٹاشم سرفر معنیشمم اور سوڈین مل کے مناتے ہیں چار میں سے آج مل کے زیرو دو پائنٹ پرسنٹ بناتے ہیں اس کے بعد zero پائنٹ ایٹ آپ کو پرلالزنگ پلورین کورورین آئرن کو بالت میکل سا عرص ممی جو پورسنٹ مانتے ہیں تو زیرو پوائنٹ ہون پرسنٹ ہے زیرو پرسنٹ ون پرسنٹ پلس نائٹی نائن پرسنٹ ٹوٹل ہو گیا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ایک ٹرم آتی ہے سیمبل کیا ہوتا ہے کہ پہلے جیسے ایلیمٹس ڈسکوبر ہوتے تھے ایلیمٹس کے ڈسکوبر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نیم دی جاتے تھے جیسے جس سائنٹس نے ڈسکوبر کیا ہوتا تھا اس کی جو لینگویج ہوتی تھی وہ اسی کے مطابق اس کا نیم رکھ قاملاتٹ ڈسکوبر کیسے ہیں ان گریگچو殓اتۖ انی مال کی آئین چر بسانتہ ہوتی ہے ہوتے esfورگے خ mi پاس آگا۔ اور مشکل ہوتا ہے اپنا بڑا نیمر میں رکھ جو رپیٹ کرنا یا اس کو لکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے انہوں نے ان کے سمبل میں چک track جو بھی ورڈ ہے اس کا کپیٹل ورڈ لے لیا یا پھر اس کا ابریویشن یا وہ یوز کر لیا جیسے ہائیڈروجن ہے ایچ فار ہائیڈروجن ہائیڈروجن ورڈ کا پہلا لفظ ہے ایچ تو ایچ اس کا یوز کر لیا ٹھیک ہے ابریویشن یوز کر لیا این فار نائٹروجن سی فار کاربن ٹھیک ہے ان کیس آف ٹو لیٹر سیمبل اونلی فرس لیٹر اس کپیٹل ٹھیک ہے کچھ حروف کو تو انہوں نے پہلا پہلا نائم دے دیا لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ حروف مجھت ملتے جیسے اب پہلے ہم نے کاربن کے لیے سی یوز کر لیا ٹھیک ہے کاربن کے لیے ہم نے کیا یوز کی ہے سی ہم نے کاربن کے لیے یوز کر لیا ہے اب ہم میں کیلشم کے لیے لکھنا ہے تو کیلشم کے لیے ہم صرف سی نہیں لکھیں گے کیونکہ اس طرح سے دونوں مکس ہو جائیں گے پھر یہ لگے گا کہ کاربن کا بھی سی ہے اور کیلشم کا بھی سی ہے تو کیلشم کا پھر آگے والا ہم نے دو حروف یوز کیے تو جو پہلے والا ورڈ ہوگا اس کو ہم نے کیلشم کا ہم نے سی اے یوز کر لیا ٹھیک ہے جب ہم نے دو حروف یوز کیے ٹھیک ہے جب ہم نے دو حروف یوز کیے تو جو پہلے والا کیلشم کا ورڈ ہوگا اس کو ہم نے کیپٹل ہی رکھا جو دوسرے والا ہے اس کو سمال لیٹر میں لیسے جیسے سی اے فار کیلشم اور کلورین کے لیے سی اے اس میں بھی سی بڑا ہوگا اور ایل چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسری ٹرم یہاں پہ آتی ہے ویلنسی ٹھیک ہے دے یونیک پروپرٹی آف این ایلیمنٹ اس ویلنسی ایڈس کمبائننگ کپیسٹی آف این ایلیمنٹ ویڈ ایڈر ایلیمنٹ ایڈیپینڈ اپون دے نمبر اف ایلیکٹرونز ایڈا آوٹر موسٹ شیل ٹھیک ہے ویلنسی کیا چیز ہے ویلنسی یا ویلنس ہونا اس ٹرم کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں خالی پر ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے آوٹر موسٹ شیل جتنے الیکٹرونز آنے کی سپیس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویلنسی اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹپلیٹ ٹربی جو ہے فی السی ایلمینٹ کے آوٹر موسٹ شیل Charlie ہم اس کو کہتے ہیں عکت ہے جیسے ہائر ڈوجین ہے ہمارے پاس ہائر ڈوجین کا اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے ہان ہے ہارڈوجن کا اٹامک نمبر ٹھیک ہے تو جب ہم اس کے شل رích !! تو اس کا نیکلس ہوا گئے اس میں ایک الیکٹر نم beschلقہ ہیں ٹک اب اس کے عورت Lokلوز شل کے اندر ایک الیکٹر نمبر ہے ٹھیک ہے جب یہ ایک الیکٹر نمبر مزید گین کرے گا تب اس کے bud music SSL میں دو الیکٹر نمبر ہو جائیں گے اب اس طریقے سے یہ جمب شل ہے یہ کمپلیٹ ہوگا ٹک اب یہ الگ هاگ ہے تو اس کے پاس کتنی کی ویلنسی موجود ہے اس سل کے پاس ہیڈروجن کے اوٹو موسیل میں ایک الیکٹرون تھا لیکن ڈپلیٹ ٹول کے اکارڈنگ اس میں کتنی ہونے چاہیئے تھے دو الیکٹرون ہونے چاہیئے تھے اب اس کے پاس ایک کی ویلنسی موجود ہے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ یہاں پہ موجود ہے ایک الیکٹرون مزید یہاں پہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اوکٹیٹ کا ہم دیکھتے ہیں اوکٹیٹی ایزامپل ہم کس میں لیں جیسے کالورین ہے کالورین کے اوٹو موسیل میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں پہلے میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیپلیس ہو گیا دوسرے میں کتنے ہوتے ہیں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں یہ ذرا راؤن میں اور تیسرے اس میں سیمن الیکٹرون ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ٹھیک ہے ساتھ الیکٹرون ہوتے ہیں اب جب یہ ایک الیکٹرون مزید گین کرے گا تو اس کا آؤٹر موز چل کمپلیٹ ہو جائے گا آؤٹر موز چل کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کو مزید ایک الیکٹرون گین کرنا پڑتا ہے جب یہ گین کرے گا تو اس کا آؤٹر موز چل جائے یہ آٹھ الیکٹرون سے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے اوکٹٹ اسی کے حساب سے پھر ہم ویلنسی کو پڑھتے ہیں اب اس میں کتنے کی ویلنسی ہے یعنی اس میں سات الیکٹرون موجود تھے آکٹیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو کتنے الیکٹرون کی ضرورت ہے ایک الیکٹرون کی ضرورت ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کی ویلنسی ہے ٹھیک ہے